ہیلو ہیلو صبح صبح ناشتے کے بغیر بھی نہیں نکلنا چاہیے جیسے کہ ہم نکل آئے ہیں اس کے نقصانات ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کا گلہ ہی نہیں کھلتا اور آپ کو یہ کھونک کھونک کرنی بڑھتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ پورا دن آپ کو ویکنس رہتی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ آئیشہ کی طرح آپ چڑڑے ہو جاتے ہیں میں بالکل میں نہیں ہوں شکریہ بات یہ ہے کہ آپ کی عطیمہ ہی خووت کم ہو جاتی ہے جس طرح آئشہ کی ہے جو ہی نہیں بلکل بھی نہیں ہی اچھا پانچمہ بات یہ ہے کہ آپ کی چہرے پر سمایل نہیں ہوتی جیسے کہ آئشہ کی نہیں ہے مہینم ہے اچھٹی بات یہ ہے کہ آپ کا کام کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا سوست رہتے ہیں ہیا کی طرح تو اس لئے کوشش کیا کریں کہ سبح کے ٹائم میرے سمیت آپ سب ناشتہ کیا کریں اور اگر اور صبح کے بعد واک بھی اچھی ہوتی ہے لیکن دھوپ میں کم از کم یہ جو واک ہے نہ کیا کریں ایشا کے طرح ایشا کی طرح تھک جاتا ہے انسان اتنی گرمی میں آج ہے 15th of October اور ایشا بتا رہی تھی 15th ہے آج میں نے کہا بتایا چھوٹی 8 ہے 8th of October تو ایشا ہوش میں ہے ابھی جی مانا بالکل ہوش میں ہے ایشا نے ناشتہ نہیں کیا لیکن ایشا ابھی تک ہوشو حواس قائم ہو دائم لیکن سگنل نہیں آرہے سو اس کے سگنل نہیں آرہے اس کے سگنل نہیں آرہے میرے سگنل نہیں موبائل کے نہیں نہیں میں اب اپنی بات واپس لیتی ہوں میں نے کہا تھا کہ ایشا کے خوش ہوا اس قائم ہے لیکن چونکہ ایشا نے کہا کہ اس کے سگنل نہیں آرہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے قائم لیکن ہم مطلب ہے ہم صرف ہم صرف ہم صرف موسیقی